دیش کے ویر جوانوں کو میرا سلام دوستو آج ہم بات کریں گے بھارتی سینہ کے ایک ایسے ویر جاواز کی جن کی کہانی سناب کا بھارتی سینہ کو بڑھتی سممان اور زیادہ پڑ جائے گا ہم بات کر رہے ہیں برگیڈیر محمد عثمان کی 15 جولائے 1912 کو پاکستان میں جن میں عثمان کے پتاؤں نے سیویل سیوک بنانا چاہتے تھے پرانتو عثمان کو سینہ کا جنونتا اور انہوں نے بیٹس بھارتی سینہ کو جوائن کر دوسرے بھی شفت دمہ بھاگ لیا بھارت پاکستان بٹوارے کے سمے برگیڈیر عثمان نے کہا کہ وہ بھارت ماتا کیلئے ہی جائیں گے اور بھارت آگئے 1940 میں پاکستان نے بھارت پر حملہ بول دیا پاکستان نے نو سیرہ پر حملہ بولا پرانتو برگیڈیر عثمان اور ان کے جوانوں نے پاکستانیوں کو بھارت کی جمین میں قدم رکھنے سے پہلے ہی موت کے گھاٹ اتار دیا تب ہی سے انہیں نو سیرہ کا سیر کہا جاتا ہے اس کے بعد انہیں جھانگر کو فتح کرنے کے لئے بھیجا بھارتی سینہ نے جھانگر کو فتح کر لیا پر اس لڑائی میں برگیڈیر عثمان ویرگتی کو پرابت ہو گئے اپنی ویرتہ اور عدم مساس کے لئے انہیں مرنو پرانتو مہاویر چکر سے سمانت کیا گیا برگیڈیر عثمان کمیر آئیک سلام